بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں ناظرین ایک معاملہ اور اٹھا ہوا ہے کرکٹ کو لے کر ایک تو جو شاہد افریدی نے کیا میں ان کو جواب دینا نہیں چاہتا لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ ان کو پولٹکس کرنی ہے اور عمران خان کے خلاف آ کر کھڑے ہونا ہے تو پوری طاقت کے ساتھ آ کر کھڑے ہو زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے اس کو کڑکڑ کے جل جل کے دب دب کے خوف کے ساتھ چلاکیوں اور ایاریوں کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے بلکہ سامنے آنا چاہیے سامنے آ کر کھل کر مخالفت کریں زندگی کھل کر جینے کا یہ مزہ ہے اور یہ مزہ میں نے گزشتہ دو سال میں بہت لیا ہے شاہد افریدی صاحب کو اس کا نشا نہیں لگا ابھی تک وہ گھٹ گھٹ کے کبھی یہاں سے سادش کبھی وہاں سے سادش کبھی ادھر گیم ڈال دی ادھر لابی کر لی تو وہ شاہد افریدی صاحب کو بھی چسکان لگا ہی نہیں ہے تو کھل کر زندگی جی لیں اگر وہ عمران خان صاحب کی سیاسی مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کھل کر کریں اور سامنے آئیں تاکہ پتا چل جائے کون کتنے پانی میں ہیں یہ جو چھپ چھپ کے وہ وار کرتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ ان سے پھر متنفر ہو جاتی ہیں ایک بہت بڑے ہیرو ہے قومی ٹیم کے اندر رہے ہیں بڑا ان کا نام ہے اور میرا ان سے کوئی موازنہ یا مقابلہ نہیں ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب پھر کہہ رہا ہوں میں ایک عام آدمی ہوں وہ بہت بڑا ہیرو ہے قومی سطح کا شاہد افریدی لیکن پرابلم کہاں آ جاتا ہے جب شاہد افریدی چھپ کر وار کرتے ہیں پیٹ میں چھوڑا گھومتنے اور دعو لگاتے ہیں تو پھر لوگوں کو برا لگتا ہے لوگ اب بہت سیانے ہو گئے ہیں سمجھدار ہو گئے وہ سوشل میڈیا پہ ہونے والی ہر واردات کو سمجھتے ہیں تو اس لیے شاہد افریدی صاحب کو مشورہ ہے کہ کھل کے ہی آ جائیں اپنے حمایتیوں کو اور اپنے مخالفین کو ایک صف میں کھڑا کرتے ہیں الگ الگ اور پھر اپنی کھل کر سیاست کریں یہ طریقہ جو ہے وہ اس میں وہ ہمیشہ خسارے میں رہیں گے نہ وہ ادھر کے رہیں گے نہ وہ ادھر کے رہیں گے دو کشتیوں کا سوار بن کے ان کو مزہ بھی نہیں آئے گا تو تکلیف الگ سے ہوگی اب ایک اور ایشو ہوا وہ ایشو ہے حارس رہوف کا یہ پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر ہیں اور لاہور کلندر کی طرف سے بھی کھیلتے ہیں لاہور کلندر کی ہی ڈسکوری ہیں اور اس میں ایک بہت بڑا رول ہے آقیب جعوید صاحب کا اور آقیب جعوید بڑے بائناز بولر پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہت بڑا نام بڑے اچھے کوچ ہیں بڑے طریقے سے انہوں نے نئے پلیئرز کو متعارف کروایا کرکٹ کیلئے ان کی خدمات بھی ہیں تو حارس رہوف is a good cricketer اگریشن ہے ان کی بالنگ کے اندر تیز بال وہ کرتے ہیں اور مزید بہتر بھی ہو سکتے ہیں اور بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے کیونکہ پاکستان میں جو فاسٹ بالرز ہیں بڑے بڑے ایکسیلنٹ آئے ہیں اور ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ حارس رہوف اپنی ایلیا کے ساتھ موجود تھے کسی ہوتل کے باہر والی سائٹ پہ اور وہاں پہ کسی فین نے کوئی جبلے قصدی ہے اس کے اوپر ان کو گصہ آ گیا تو ایک تو یہ انتہائی قابل مزمت ہے اور یہ انتہائی قابل افسوس ہے یعنی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے چاہے آپ خیبر پکتونخواہ میں ہیں چاہے پنجاب میں ہیں چاہے بلوچستان میں یا سندھ میں ہیں پاکستان کا یہ کلچر ہے اور ہر جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب زنانہ آپ کے ساتھ ہے خواتین یا فیملی آپ کے ساتھ ہے تو پھر اگر جانی دشمن بھی ہے وہ اٹیک نہیں کرتا یعنی کئی طرح ایسا ہوا کہ لڑائی جھگڑا جن لوگوں کے ساتھ آپ کا ہوتا ہے وہ جب اپنی فیملی کے ساتھ آپ کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے سے تو آپ بالکل اپنی نظریں نیچی رکھتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ فیملی ساتھ ہے اس وقت مجھے کوئی پنگا نہیں کرنا یہ ہمارا کلچر ہے تو اس کلچر کی تھوڑی سی وہاں خلاف ورزی ہوئی اس پہ ہارس روف جو ہے وہ بھڑک گئے انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی میرے خیال میں میں ہوتا ہوں ان کی جگہ تو رکتا بھی نہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس وقت کنٹرول کرنا تو انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا اچھی بات ہے اب یہ انتہائی قابل مزمت ہے اور غلط حرکت ہے لیکن اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ایک عجیب قسم کا ردعمل آ رہا ہے سپیشلی ان لوگوں کے خلاف آ رہا ہے ان کرکٹرز کے خلاف آ رہا ہے یا سلیبرٹیز کے خلاف آ رہا ہے جو اس معاملے کو اٹھا کر ایک الگ قسم کا رنگ دے رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں یوکرین کو مار پڑی اور رشیہ نے اس کے اوپر اٹیک کیا ساری دنیا میں وابیلا ہوا ساری دنیا نے رونا شروع کر دیا یوکرین کے لڑکے لڑکیوں کی تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ وائرل کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے لیکن سیم ٹائم میں جب غزہ میں مسلمانوں کو مار پڑی اور ان کے اوپر ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہو گیا یوکرین تو کہیں نہ کہیں مقابلہ کر رہا ہے دنیا اس کو اتھیار دے رہی ہے رشیہ کے ساتھ یعنی اس طریقے سے اتھیار مل رہے ہیں like anything بہت ہر چیز ان کو مل رہی ہے وہ مار رہے ہیں واپس لیکن غزہ والے لوگ تو واپس مار بھی نہیں سکتے بلکل مظلوم ہیں نہتے ہیں لگاتار وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں اس کے اوپر دنیا خاموش ہے تو پوری دنیا کے اندر جتنے بھی جمہوریت کو ماننے والے ہیں انسانیت کے ماننے والے ہیں وہ اس سے ایریٹیٹ ہوتے ہیں وہ لوگ غصے میں آتے ہیں یہ آپ کی کیا منافقت ہے کہ یوکرین کو تھوڑی مار پڑے آپ زیادہ شور بچاتے ہیں فلسطینیوں کو زیادہ مار پڑے آپ بات ہی نہیں کرتے اسی طرح کشمیر کے معاملے کو لے کر دیگر معاملات کو لے کر دنیا میں ایک رییکشن ہوتا ہے یعنی دنیا کا ایک سٹینڈر یہ ہے کہ افغانستان کی جو خواتین ہیں یا بچیاں ہیں وہ عالی تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تو اس کے اوپر بہت شور بچتا ہے لیکن فلسطینی بچیوں کے تمام سکول تباہ ہو گئے ہیں اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا تو یہ ڈول سٹینڈرڈز ہیں اس کو آپ منافقت بھی کہتے ہیں اس منافقت کے خلاف پوری دنیا میں ایک رد عمل آ رہا ہے اب میں آتا ہوں پاکستان میں واپس اور ہارس روپ والے انسیڈنٹ پہ دیکھیں ہم اس کی مضمت کر رہے ہیں پورا پاکستان اس کی مضمت کر رہا ہے لیکن ہمارے کچھ ساتھی جب اس کی مضمت کرتے ہیں تو لوگ ان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ جناب جب خواتین کو مار پڑ رہی تھی ڈنڈے پڑ رہے تھے ان کو گسیٹا جا رہا تھا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا تھا تو تب آپ کہاں تھے یعنی کیا ہم اسی لیے رہ گئے ہیں کہ اپنے جتے کو اپنی ٹیم کو اپنے قریبی لوگوں کو اپنے خاندان کو ہم نے تحفظ دلانا ہے کسی اور کے حق میں ہم نے بات ہی نہیں کرنی کسی اور کے تحفظ کے لیے ہم بات ہی نہیں کریں گے تو یہ ڈوال سٹینڈرڈ ہے جس کو قوم پہچان چکی ہے لہذا قوم کو گصہ اس بات پہ آتا ہے کہ جناب ایک انسیڈنٹ کو لے کر آپ اتنا رولہ مچا رہے ہیں آپ اتنا واویلا کر رہے ہیں آپ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے پورا پاکستان ہل کر رہ گیا ہے دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہو گیا ہے لیکن جس وقت ظلم ہو رہا تھا اس وقت آپ بولے ہی نہیں آپ نے زبان ہی نہیں کھولی تو اس میں لوگوں کا رد عمل اس وجہ سے آتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی واقعہ یا معاملہ جسٹیفائیڈ ہے یہ ظلم ہوا غلط ہوا نہیں ہونا چیئے تھا شاید میرا رد عمل حارس رعوف سے زیادہ سخت ہوتا اگر میں اس موقع پر ہوتا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت حارس رعوف نے اسلام آباد پولیس کی یونی فارم پہنی تو اس وقت وہ کس کے زیادہ اظہاری اکجیتی کر رہے تھے جن لوگوں کو مار پڑی ان کے ساتھ جن کے اوپر ظلم ہوا ان کے ساتھ انسانی حقوق کی تنظیمیں جن کے حق میں بول رہی تھی ان کے ساتھ کھڑے تھے یا ظلم کرنے والے جابر کے ساتھ کھڑے تھے اس کو ذرا ٹیکنیکلی آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ ہوا یہ ہے کہ گزشتہ سوا دو سال میں پاکستان کے اندر پاکستان کے ریاستی اداروں نے جبر اور فستائیت کا ایک بازار گرم کیا ہے اور پاکستانیوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوا ہے یہ لگاتار سوا دو سال کی ایک تاریخ ہے سپیشلی پنجاب میں اسلام آباد میں راول پڑی میں ہم نے بڑے مناظر دیکھے بہت زیادہ مناظر دیکھے سندھ میں بھی دیکھے تو یہ جبر اور فستائیت اور جو ظلم ہوا پاکستانیوں کے اوپر اس وقت جو سلیبرٹیز تھیں ان کو یا تو خاموش رہنا چاہیے تھا یا وہ اس کی مضمت کرتے یہی تو وہ کون سے کی جاتی ہے کہ فنکار اور کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ امن کے سفیر ہوتے ہیں وہ امن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ظلم اور فستائیت کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوتے ہیں یہی بات ہے اسی لئے کہتے ہیں سپورٹس ڈپلومیسی کہ کھیلوں کے ذریعے سے آپ فروغ دیتے ہیں تعلقات کو اور آپ دنیا کے اندر امن لانے کے لیے کھیلوں کو فروغ دیتے ہیں کھیل کے ذریعے سے تعلقات بڑھاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں فنکاروں کے ذریعے سے یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو فنکار ہمیشہ امن کے دائی ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پہ فنکار ہوں یا کھلاڑی ہوں وہ امن کی بات کرتے ہیں پیس کی بات کرتے ہیں ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں دنیا بھر میں اب یہاں کیا ہو رہا تھا کہ جو ریاست جبر کر رہی تھی اس نے ہر اس چہرے کو جو تھوڑا مقبول تھا اپنی غیر مقبول پولیسیز کو چھپانے کے لیے استعمال کیا شاہد افریدی بھی ان میں سے ایک ہے یہ وکٹم ہے میں شاہد افریدی کو وکٹم سمجھتا ہوں کیونکہ شاہد افریدی ایک ہیرو ہے اس کا ایک فیس ہے اور اس کی ایک مقبولیت ہے تو کوشش جے کی گئی کہ ریاست نے جو گند مارا ہے اس کے اوپر شاہد افریدی کا سٹیکر چپکا دیں کہ جناب وزراء تھوڑا سا اچھا لگنا شروع ہو جائے جو بالر چار وکٹے لے لے ایک میچ میں اس کو اٹھا کے جو اسلامباد پولیس کی یونی فرم پہنا دیں کسی کو لاہور پولیس کی یونی فرم پہنا دیں پنجاب پولیس کی تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد کوشش یہ کی گئی کہ جتنا کام خراب کیا گیا ہے پبلک کے اندر غیر مقبولیت ہے اس غیر مقبولیت کو یا پبلک کے اندر جو نفرت ہے اس کو کم کرنے کے لیے یا اس کو اوور کم کرنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے خود کرنا تھا کہ کیا وہ استعمال ہونا چاہتے ہیں یا نہیں اس وقت یہ لوگ بخشی استعمال ہوئے اور کھڑے ہوئے ان کے ساتھ جنہوں نے لوگوں کو ڈنڈے مارے آنسو گیس ماری ظلم کیا جبر کیا بربریت کی ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا اور بچوں کو گرفتار کیا خواتین کو گرفتار کیا ان کو گسیٹا ان کے اوپر ظلم کیا تو پھر لوگوں کا رد عمل جو ہے وہ آبیئس ہے یہ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی ہوتے پاکستان میں نہ ہوتے امریکہ میں ہوتے یورپ میں ہوتے کسی بھی ملک میں ہوتے تو لوگوں کا رد عمل اس طرح کی حرکتوں پہ اسی طرح کا آتا لیکن دیکھئے پاکستانی کتنے اچھے ہیں کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا اس عمل کو جو اس شخص نے ہارس روف کے ساتھ کیا پاکستانی کتنے اچھے ہیں لیکن ایک بات اور ہے کہ آپ کیسے لوگ ہیں اپنے بارے میں سوچئے کہ کیا آپ نے جب پاکستانیوں کو مار پڑ رہی تھی پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہونا پسند کیا یا تو آپ خاموش رہے یا آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کر جنہوں نے پاکستانیوں کو مارا بارحال آپ کی مرضی ہے یہ ایشو کو ذرا تھوڑا ایسے دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی اب آجے ایک بہت بڑا ایشو کھڑا ہو گیا پاکستان میں اور وہ خیبر پکتونخواہ میں بجلی کا ایشو ہے دیکھیں پاکستان میں جو زیادہ تر منصوبے ہیں بجلی بنانے کے وہ خیبر پکتونخواہ میں لگے ہوئے ہیں بہت بڑے پیمانے پر خیبر پکتونخواہ بجلی پیدا کرتا ہے میری ابھی جنید اکبر صاحب سے بات ہو رہی تھی جو میمبر قومی اسمبلی ہیں خیبر پکتونخواہ سے مالاکنڈ سے انہوں نے مجھے کچھ فیکٹس بتائے کیونکہ کچھ سودے اس طرح کے ہو رہے ہیں پاکستان میں ان میں میں بڑا ایک ڈیٹیل وی لاغ کرنے والا ہوں آنے والے وقت میں مجھے اس کے لیے دس سے پندرہ منٹ پورے چاہیے ہوں گے اور وہ تو اس کو ایک واردات قرار دے رہے ہیں ایک ایسی واردات جس میں پاکستان کے اساسے بیچنے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس طرح بیچے جا رہے ہیں کہ اونے پونے بیچے جا رہے ہیں اور اس طرح بیچے جا رہے ہیں کہ پاکستانیوں کے اوپر ہمیشہ کے لیے ایک بوجھ پڑ جائے گا جس سے پاکستانی نہیں نکل پائیں گے غازی بروتھا والا جو انسیڈنٹ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں لیکن اس وقت پہلے فوکس کر لیتے ہیں لوڈ شیڈنگ پر اور خیبر پکتونخواہ کے ایشو کے اوپر کیونکہ دھاندلی کے اندر بھی ایک اور بجٹ کے حوالے سے بھی ایک بڑی عام خبر میرے پاس موجود ہے ابھی میں آپ کو وہ دے دیتا ہوں لیکن جو بڑا سکینڈل ہے اس کے اوپر بات کریں گے ہم نیکسٹ یا اس سے نیکسٹ وی لاؤگ میں بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے ریسرچ کرنی پڑے گی چیزیں میں نے اکٹھی کر لی ہیں صرف پہلے ان کو اورگنائز کرنا ہے اور آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ ہر عام پاکستانی کو سمجھ ہو جائے کہ ایکچولی ہونے کیا جا رہا ہے کھیل ہے کیا کھیل کون راہ ہے اس کا ردعمل کیا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا اور پاکستانیوں کو کتنا نقصان ہوگا علی امین گنڈا پور نے کیونکہ لوڈ شیڈنگ خیبر پکتونخواہ میں بہت تباہی کی ہو رہی ہے اس وقت گرمی کی ایک لہر ہے پورے ملک میں پنجاب میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی میں پنجاب میں موجود ہوں تو یہاں پہ لوڈ شیڈنگ اس طرح سے نہیں ہو رہی شاہد و ناظر بجلی جاتی ہے پھر آ جاتی ہے کوئی میں نے آج کے دن میں تو میں نے لوڈ شیڈنگ دیکھی بھی نہیں لاہور میں لیکن خیبر پکتونخواہ میں اٹھارہ گھنٹے بیس گھنٹے بعض جنگوں پہ بائیس گھنٹے تک بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ایون میں جب مالکنڈ میں تھا چند دن پہلے تو وہاں پہ ہر گھنٹے کے بعد لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور ہر گھنٹے کے بعد بعض اگر دو گھنٹے بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو وہاں پندرہ گھنٹے تک کا بھی دورانیاں میں نے نوٹ کیا لوڈ شیڈنگ کا حالانکہ جو مالکنڈ کے اپنے تین منصوبے ہیں مالکنڈ ون مالکنڈ ٹو مالکنڈ تری دو سو میگا وارڈ بجلی تو وہ خود اپنی بناتے ہیں تو دو سو میگا وارڈ بجلی میں سے ان کی جو ضرورت ہے وہ جنید اکبر صاحب کے بقول ان کی تین میگا وارڈ کی ضرورت ہے تو اگر تین میگا وارڈ بجلی بھی ان کو دو سو میگا وارڈ میں سے واپس نہیں مل سکتی تو یہ تو بہت بڑی کمزوری ہے اور یہ وفاق کے کاتے میں پڑتی ہے کہ جو لوگ بجلی جن کے وہاں پیدا ہو رہی ہے جن کے وہاں سارا سسٹم لگا ہوا ہے جن لوگوں نے وہاں پہ دن رات ایک کر کے کام کیا ہے وہاں پہ وہ بقاعدہ بڑے بڑے ڈیمز بنا کے ان سے بجلی پیدا کی گئی ہے اور ابھی بہت بڑی کپیسٹی وہاں موجود ہے اس کے پر میں آپ سے بات کروں گا بعد میں لیکن ان کو واپس تین میگا وارڈ بھی نہیں مل رہی اب وہاں پہ رد عمل آ رہا ہے بڑا سخت علی امین گنڈاپور نے وارننگ جاری کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کو وفاق کا انتقامی حربہ انہوں نے قرار دیا وابڈا خبر بختون کا کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے بارہ گھنٹے سے زیادہ کسی فیڈر پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے اچھا پنجاب میں اگر بارہ گھنٹے ہو جائے نا تو لوگ آسمان سر پہ اٹھالتنے وہ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ بارہ گھنٹے ہی کر دیں کم سے کم اب آپ پنجاب اور خیبر بختون کا میں کوئی سوائیت کی بات نہیں کر رہا لیکن میں فرق کی بات کر رہا ہوں وی آر آل پاکستانیز ہمیں ایک جیسی چیز ملنی چاہیے اب جب ہم خیبر بختون خواہ میں جاتے ہیں تو وہاں غربت بھی زیادہ ہے بیروزگاری بھی زیادہ ہے یعنی فاتا کا جب انزمام کیا گیا خیبر بختون خواہ میں تو وہاں کی جو تنخائیں ہیں وہ تیرہ ارب روپے ہیں تیرہ ارب تنخائیں ہیں تو صرف سات ارب روپے ہیں وفاق نے دیا کہ جناب یہ ہم نے آپ کو دے دیا پیسے باقی کا چھے ارب کہاں سے آئے گا تنخائیں کیسے دیں گے وہ سبائی حکومت فس گئی ہے وہ کہتے ہیں جی ایک تو انہوں نے انزمام کیا پہلے یہ سارا پیسہ وفاق دیتا تھا اب یہ ہمارے کھاتے ڈال کر ہمیں صرف دیا ہے سات ارب باقی کا چھے ارب ہم کان سے دیں گے تو ڈیفرنٹ طریقے سے ان کی گومنٹ یہ کہہ رہی ہے خیبر بختون خواہ کی کہ ہم سے انتقام بار بار لیا جا رہا ہے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جس کا آپ پنجاب میں سوچ بھی نہیں سکتے اور پاکستان کے پاس اس وقت سرپلس کپیسٹی ہے ہم زیادہ بجلی بنا سکتے ہیں لیکن بجلی بنانا اتنا مہنگا کر دیا گیا اس ملک کے اندر کہ اب بجلی بنانے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے اور اگر بجلی نہیں بنے گی تو پھر ضرورت پوری نہیں ہوگی اور خیبر بختون خواہ کو بڑا کٹ لگایا جا رہا ہے یعنی وہاں پہ لوڈ شیڈنگ پندرہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے اور اس سے زیادہ بھی بعض وقت ہوتی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں جی بارہ گھنٹے کر دیں لیکن بجلی تو ہمیں آپ دیں انہوں نے کہا جی وابطہ خبر بختون خواہ کی طرح زیادتی کر رہا ہے لوڈ شیڈنگ ختم کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے وہ ہمیں اپنے عوام کے تعاون کی ضرورت ہے اگر نیشنل گریٹ سے بجلی کم کی گئی تو میں بجلی بند کر دوں گا کیونکہ بجلی آتی وہاں سے علی امین گنڈاپور نے یہ دھمکی دی ہے دیکھیں معاملہ یہاں تک آنا نہیں چاہیے یہ پورا پاکستان ہے کسی ایک صوبے کی بات کو الگ نہیں کرنا چاہیے لیکن جب آپ ایک صوبے کے لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے آپ ان سے انتقام لیں گے اور وہاں کی بجلی کو کٹ ٹاؤن کریں گے کم سے کم کریں گے وہاں لوڈ شیڈنگ کو آپ بڑھائیں گے تو وہاں کے لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہوگا جو بات علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں سننے میں اچھی نہیں لگتی وہ جائز بھی نہیں ہے لیکن وہ بات کرنی کیوں پڑھ رہی ہے اس کے اوپر آپ ذرا غور کریں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منڈٹ چھوڑی کر کے یہ لوگ بیٹھے ہم وفاق سے دوبارہ بات کریں گے انہیں مسائل سے آگاہ کریں گے ہمیں اپنے صوبے کا حق لینا ہے ہمیں اپنا حق لینے سے کوئی نہیں روک سکتا میں اپنی ساری خیبر پکتونخواہ کی عوام سے مخاطب ہوں میں اپنی انتظامیہ اور اپنی پولیس اور وابدہ حکام سے مخاطب ہوں وفاقی حکومت نے سونہ ارب روپے صوبے کے دینے ہے یہ جھوٹ فراڈ اور بے شرمی سے حکومت میں بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے وفاقی وزیر پانی بجلی کو کال کی لیکن اس نے جواب نہیں دیا ہمارا دیا گیا ٹائم ختم ہو گیا ہے ہم نے اپنے صوبے کا حق لینا ہے بس بہت ہو گیا میں وزیر آدم سے آخری بار کہتا ہوں کہ صوبے کا پیسہ دیں یہاں سے اٹھ کر میں ڈیڑا اسماعیل خان گرڈ جا رہا ہوں باقی صوبے میں آپ گرڈ پر جائیں اور میرے پیغام کو وائرل کریں انہوں نے کہا نو میں یہ کی طرح کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے ان پر نظر رکھیں اگر وفاقی حکومت اپنا قبلہ درست نہیں کرتی تو میں نیشنل گرڈ کی بجلی بند کر دوں گا شباز شریف آپ نے مجھے فون کیا کہ آئی ایم ایف کو ہماری سپورٹ چاہیے میرے پیسے دو ورنہ میں آئی ایم ایف کو بتا دوں گا کہ پیسہ ہمارے نام پر لیتے اور ہمیں پھر نہیں دیتے میں کال اسلام آباد آ رہا ہوں آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کو دھکے دے کر نکالا جائے پھر وہ گرڈ سٹیشن پہنچ گیا علی امین گنڈاپور صاحب اور اپنے ہاتھوں سے نیا شیڈول انہوں نے جاری کر دیا اٹھارہ گھنٹے والے لوڈ شیڈنگ والے علاقوں کی بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ انہوں نے کر دی اور وزیراعالہ نے آرڈر جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں جانوں اور شباز شریف جانے تم نے گرڈ سٹیشن سے بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر دی ہے اس سے زیادہ نہیں کر دی تو یہ گرڈ سٹیشن جا کے علی امین گنڈاپور صاحب نے وہ شیڈول نیا جاری کر دیا ان کا یہ کہنا جی بجلی ہمارے صوبے میں بنتی ہے ہم پروائیڈ کرتے ہیں وہ ہمیں کم سے کم بجلی واپس تو کریں اب تین میگا وارڈ بجلی مالاکنڈ کی مثال لے لیں دو سو میگا وارڈ وہ پیدا کر رہا ہے تین میگا وارڈ ان کی ضرورت ہے وہ بھی ان کو پوری نہیں مل رہی یعنی ان کو بھی جو آدھی سے بھی کم بجلی ہے وہ ان کو پروائیڈ کی جارہی ہے رحمان بابا میں ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے اچھا ناظرین عمران خان صاحب کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگانا انہیں ختم کرنا ایک طرح تو یہ خواہش ہے یعنی احسن اقبال کو اگر آپ سنیں تو انٹرنیشنل میڈیا نے یہ لکھا تھا کہ چائنہ اور پاکستان کے تعلقات پہلے کی طرح نہیں رہے لیکن احسن اقبال نے پوری پریس کانفرنس پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف کر دیے اب احسن اقبال وہ شخصیت ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ روزانہ کی بنیاد پر سی پیک کو ناکام قرار دیتے تھے روزانہ کی بنیاد پر چین اور پاکستان کے تعلقات کو خراب قرار دیتے تھے روز یہ حرکت احسن اقبال صاحب کرتے تھے اور بغیر کسی خبر کے بغیر کسی ثبوت کے بلا جواز وہ یہ کام کیا کرتے تھے اب ہوا یہ ہے کہ جب عالمی سطح پر میڈیا نے یہ خبریں چھاپی اور ان خبروں کو شرف شیئر کیا پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے یا پاکستان کے صاحبیوں نے تو احسن اقبال صاحب آ کر دھمکیاں دیتے رہے پچیس منٹ تک پاکستان طریقہ انصاف کو کہ ان کو یہ کر دیں گے ان کو وہ کر دیں گے یعنی ہر چیز انہوں نے عمران خان کے کھاتے میں ڈالنی ہے عمران خان سے ان کو خوف ہے اور عمران خان کا بیانیاں ٹوٹ نہیں رہا یہ ایک گاؤں کی پکچر بھی آئی ہے سارے گاؤں کے بچوں نے جو ہے وہ عمران خان نے جس طرح کی ٹی شٹ پہنی ہوئی تھی ویسے ایک کپڑے پہن کر عید منائی ہے دوسری جانب الجزیرہ نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے اور اس میں دھاندلی کو پکڑا ہے اس کے اوپر پی ایم ایل این سے اور الیکشن کمیشن سے جو جواب انہوں نے مانگا سوالات پوچھ کے ان دونوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا بلکہ بھاگ گئے انہوں نے جواب دیئے ہی نہیں نواز شریف کے حلقے کو جب وہ چیک کر رہے تھے تو انہیں پتا چلا کہ نواز شریف کو جتنے ووٹ پڑے ہیں اگر ان کو باقی ووٹوں کے ساتھ جمع کریں تو پتا چلتا ہے کہ اتنا ووٹ تو ٹوٹل پڑا ہی نہیں جتنا ووٹ گن لیا گیا ہے اور نواز شریف صاحب وہاں پہ سر سٹھ ہزار کی لیڈ سے ہارے ہیں جو مقامی جتنے بھی سورسز ہیں وہ وہاں پہ کلیم کرتے ہیں اور ہلفن یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف سر سٹھ ہزار کی لیڈ سے یہ الیکشن یاسمین راشد سے ہارے ہیں اب جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو الجیدیرہ کی ڈاکومنٹری بھی موجود ہے پوری دنیا کے اندر مزاق اڑ رہا ہے اس الیکشن کا لیکن یہ لوگ ڈیٹ بن کر فارم سنتالیس کی حکومت میں بیٹھے ہیں اور دوسری جانب موجودہ حکومت کی جو پوری توجہ ہے وہ اس بات میں ہے کہ کسی طرح نیجی کاری کی جائے یعنی پاکستان کی تمام وہ چیزیں جو پاکستان کو پیسہ کما کر دیتی ہیں وہ بیچ دی جائے ایسا لگتا ہے پاکستان کو او ایل ایکس پہ لگا دیا پاکستان کی بوجودہ حکومت نے اور یہ جو پاکستان کا وزیر خزانہ ہے اس نے تو پاکستان میں رہنا ہی نہیں یہ تو پاکستان چھوڑ کے واپس اپنے ملک چلا جائے گا ایسی باتیں سوشل میڈیا پر سننے کو مل رہی ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو بیچ کے اگر جانا ہے اور کل کو کسی کو جواب بھی نہیں دینا اور پی ایم ایل این نے تو صاف کہہ دینا ہے ہم تو اس بندے کو جانتے ہی نہیں اس کو تو کوئی اور دے کر آیا تھا تو پھر پاکستانیوں کو ہوش کے ناکن لینے چاہیے اپوزیشن کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے اب تک لیتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ